سلام ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا اوامی شو ناظرین ڈیفنس کراچی میں گزشتے رات ایک افسوسناک واقعہ رنو مہا ایک بگڑے ہوئے خاندان کے چشم و چراغ خورم نصار کی فائرنگ سے شاہین فورس کا پولیس کانسٹیبل عبد الرحمن شہید ہو گیا واقعے کے بعد ملزم خورم نصار بلا کسی خوف و خطر وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود کراچی پولیس خورم نصار کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے واقعہ جو ہے شاہین فورس کی بزدلی کا چلتا پرتا اشتہار بن چکا ہے واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ فیس پائف سٹریٹ چھبیس درخشان تھانے کے حدود میں دشتہ راج جو ہے وہ شاہین فورس کے دونوں کانسٹیبل عبد الرحمن اور ایک دوسرا جو ہے وہ موٹر سائیکل پر گشت کر رہے تھے اسی دوران کے قریب سے ایک کار گزری اس میں سوار ایک لڑکی نے مدد کیلئے پولیس کو پکارا پولیس والے اس کی پیچھے چل پڑے اور آگے جا کے انہوں نے اس کار کو پھوکا کار کے رکھتے ہی وہ لڑکی جو ہے کسی طریقے سے نظر چڑھاتے ہوئے اس کار سے نکل کر پرار ہو گئی جبکہ کار میں سوار خرم نسار نے پولیس والوں کو اپنے سامنے پا کر جو ہے اپنا پسٹل نکال کر ان پر تان دیا اس پر پولیس والوں نے بھی پسٹل تانا اس کے بعد ان نے کوئی ایک منٹ کی یا ڈیڑھ منٹ کی گفتگو ہوئی کیونکہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی اب سمجھ بھی یہ نہیں آ رہا ہے کہ پسٹل تاننے کے بعد دونوں کانسٹیبلوں نے جو ہے اس بگڑے ہوئے خاندان کے خرم نسار کو اتنا موقع کیوں دیا کہ ملزم نے پسٹل تان لیا تو پھر اس کے بعد تو مقابلے کی ہی ضرورت پیش آتی ہے یہ خود پولیس والوں کا کہنا ہے پولیس ایلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال میں ان دونوں کانسٹیبلوں کو جو ہے اس سے گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں کی بلکہ کوئی ٹیکنیک استعمال کرتے اس سے ایک کانسٹیبل اس سے باتوں میں لگا تھا وہ دوسرا کانسٹیبل جو ہے خاموشی سے اپنا کام کرتے یا تو اس ملزم خرم نسار سے اس کا اسٹا چھیدنے کی کوشش کرتے یا پھر اسے ٹانگوں میں یا جسم کے کسی اور اسے میں گولی مار کے زخم کی کرتے لیکن افسوس کہ ان دونوں کانسٹیبلوں نے جو ہے جو اس وقت غالباً لگ یہ رہا ہے کہ ملزم خرم نسار کے روب اور دب دب میں آ گئے تھے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا لیکچر جو ہے وہ سنتے رہے ملزم خرم نساری کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے مجھے روکا کیوں اور مجھ پسٹل کیوں تانا تو اور تمہیں پتہ نہیں میں کون ہو میرا باپ جو ہے نسار ابھی ریٹائر ہوا ہے کون ہے نسار معلوم نہیں پولیس افسر ہے کوئی بیروپیٹ ہے کیا ہے وہ کہہ رہا ابھی ریٹائر اور میرا نام خرم نسار یہ میری آئی ڈی ہے اور یہ میرے پاس اصلہ والا لیس احساس ہے وہ میں کیوں نہیں تاناوں تم لوگوں پر مجھے کیا میں کون ہوں نے کہا ہم پولیس پالے ہمارے پاس اصلہ ہے ہم تو تانیں گے ہم تو تم لڑکی کو آغوا کر رہے ہیں ہم تمہیں اس لئے روک رہتے ہیں اس پر کوئی بات مزید ان میں ہوئی اس نے کہا تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو کہ چلو میں اس کا گاڑی بیٹھ کرتے ہیں کہا بھی تھانے چلو اس نے کہا کون سے تھانے میں خود چلتا ہوں مجھے بتاؤ اس نے کہا گفتگو اس کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ملزم جو ہے بہت ہی باعتماد انداز میں اس نے بات کی اس کو جب کہا کہ تھانے چلنے کو تیار ہوں میں خود چلتا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ بہت ہی اعتماد میں تھا کہ اگر تھانے چلے بھی جاؤں گا تو تھانے والے میرا کیا کریں گے اس سے لگتا ہے کہ بہت ہی اثر رسوخ والا تھا اس لئے کرتا ہے کہ میں یہ تھانے لے کے دلو لیکن حیرت یہ ہے کہ پولیس والوں نے انہیں اتنا موقع کیوں دیا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خود پولیس والے خود کہتے ہیں دوسرے تھانوں کیسے چھو یہ صرف اور صرف جو ہے یہ شاہین فورس کے دونوں کانسٹیبلوں کی نا اہلی بزدلی کا یہ زندہ ثبوت ہے اگر یہ اس وقت اتنی بات کا موقع سے نہیں دیتے بلکہ جب اس نے اسلحہ تھانی لیا ہے تو پھر تو آپ کو سیدھا سیدھا ان سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے اسے تھانے لے یعنی کیا ضرورت ہے اسی کو گولی مار دیتے مقابلہ کر دیتے اگر پولیس اس پر پہل کرتی تو یہ آج مو نہیں دیکھنا ہوتا کہ خود ایک کانسٹیبل رحمان جو ہے ملزم خورم نصار کی فائرنگ سے جو ہے وہ شہید ہو گیا دوسرا کانسٹیبل اس کا مو دیکھتا رہے گیا اور اس کے بعد سونے پہ سوا گا وہ ملزم خورم نصار واردات کر کے قتل کر کے یعنی شہید کرنے کے بعد بلا کسی خوف و خطر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا اب یہ جو ہے شاہین فورس کی بزدلی کا ایک چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے یہ واقعہ یعنی یہ کراچی پولیس کے ماتی پر جو ہے بزدلی کا کہ جومر کے بن کر جو ہے جگمگاتا رہے گا جب تک یہ ملزم خورم نصار گرفتار نہیں ہوتا جب سب کچھ پتا چل گیا کہ خورم نصار کہاں رہتا ہے کس کا بیٹا ہے کار بھی بخول آپ کے آپ کی تسٹڈی میں آ چکی گبزے میں آ چکی ہے تو پھر اب تک وہ کون سی دیواریں ہیں کون سی بیڑیاں پولیس والوں کے پیروں میں پڑ چکی ہے کہ خورم نصار کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکتا کہا جاتا ہے کہ اس کا ایک بائی جو ہے فیصل آباد میں فیصل آباد پولیس کو بھی انفام کر دیا گیا کہ خورم نصار وہاں پر آئے گا اس کو گرفتار کی جائے اس کے علاوہ ایمیگریشن کو اطلاع دے دی گئے یہ تصویر بھی جوا دے گی کہ خورم نصار کے ملک سے باہر فرار نہ ہو جائے کیونکہ اس کے پاسپورٹ پر بہت سارے ملکوں کے ویزے لگے اور اطلاع یہ کہ اس وعدات کے بعد گھر والے اسے گرفتاری سے بچانے کے لیے ملک سے باہر فرار کروا دیں گے یہی اطلاع جو ہے ساؤت پولیس کو بلی ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا یہ واقعہ خورم نصار کی بہادری سے زیادہ جو ہے خود جو ہے وہ شاہین فورس کی بزدلی کا نتیجہ ہے اگر یہ پولیس کا انسٹیبل تھوڑی سی ذہانت کا تھوڑی سی بہادری کا مظاہرہ کرتے تو نہ تو عبد الرحمن شہید ہوتا اور نہیں خورم نصار جو ہے فرار ہونے میں کامیاب ہوتا ہے بلکہ یا تو وہ پولیس فائرنگز پہ ہلاک ہو چکا ہوتا یا پھر وہ اس وقت جو ہے وہ حوالات کے پیچھے نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن افسوس کے پولیس نے جو ہو اپنے چنگل میں آئے ہوئے جو ہے وہ ملزم کو جو ہے بھاگنے کا موقع دیا بلکہ اپنے ایک کانسٹیبل عبد الرحمن کو اس کے ہاتھ کو شہید بھی کروا دیا تو یہ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شاہین فورس کی بزدلی کا مو بولتا ثبوت ہے اس پر جو ہے پولیس کے عالی افسران کو جو ہے وہ غور وقت کرنا چاہیے کہ آخر یہ واقعہ رونو ما ہوا تو کیوں ہوا کیا ہر ملزم کے ساتھ پولیس اس طرح کا صلوق کرتی کہ اس کو پکڑنے کے بعد کہتی کہ بھئی آؤ تھانے لے چلو ہم تھانے آپ کو لین چاہتے ہیں آپ ہاں سے تھانے چلو کیا بھی اتنا احترام سے اتنے عدب و عداب سے کوئی بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ملکہ اس کو موقع پر ہی جو ہے وہ اس کا حساب کتاب کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر پولیس دب دبے میں آگئی پولیس روب میں آگئی پولیس خوفزدہ ہو گئی جس کی وجہ سے جو ہے یہ افسوس ناک واقعہ رونو ما ہوا جبکہ شاہین فورس کے بہت سارے کانسٹیبلوں نے جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی سے راکتہ کر کے اپنے دکڑے بھی شیر کیے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیا پولیس فورس کے جو ہے بڑے افسرانے وہ کیا اس طرح کے جو واقعات میں ہمارے ساتھی جو شہید ہو جاتے ہیں محض ان کے کاندوں کو یعنی ان کے جنازوں کو کاندہ دینے تک ہی ان کی تمام تر جو ہے فرائض محدود ہو کر رہے گئے ہیں یعنی ان کی صلاحیتیں یا ان کی جو ہے تمام تر اختیارات جو ہے صرف اور صرف شہید ہونے والے پولیس کانسٹیبلوں کے جنازوں کو کاندہ دینے تک ہی رہ گئی یا کہ وہ اس شاہین فورس سندھ پولیس یا کراچی پولیس کے اس طرح کے جوان جو کہ اپنی جانوں کا نظران جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے پوش پر کھڑے رہیں گے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کا بازو بن کر جو ہے اس طرح کے دیشتگردوں اور ڈاکو کے خلاف لڑنے میں ان کی مدد کریں گے یا کہ صرف اور صرف ان کے جنازوں کو کاندہ دینے تک ہی اپنی جو ہے وہ فرائض محدود ہوں گے یہ انہوں نے جو ہے بڑے روتے ہوئے جو ہے یہ اپنی جو ہے جو خیالات ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراض رہی سے شیر کی ہے تو یہ پھر میں کہوں گا خود ساؤت کے ڈی آئی جی عرفان بلوچ سے کہ وہ اس میں جو ہے وہ اپنا قدار ادا کرے ہیں وہ لڑکی کون ہے جو کہ جس کو بچانے کے لیے جس کو ملزم اغوا کر رہا تھا شور کیونکہ ہے اس کو بچانے کے لیے تو دونوں کانسٹیبل گئے تھے ان کی کار کو روکنے کے لیے ورنہ کیوں اس کی کار کو روکتے کوئی فائرنگ کرتا تو نہیں جا رہا تھا ظاہر ہے کہ اس لڑکی کو اغوا کر رہا تھا جس کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ رنومہ جس کی بچانے کے لیے دونوں کانسٹیبل وہاں پر گئے تھے اور اس کے بعد یہ افتوسناک واقعہ وہ لڑکی گئی تو کہاں گئی اب یا تو خورم نصار جب پکڑا جائے گا تو اس کے بیان کے بعد ہی اس لڑکی کو بتے لے گا کہ لڑکی کون ہے کیونکہ لڑکی جو ہے اس سارے واقعے کی جو ہے چشمدید گواہ ہے اس کی گواہی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہی بتائے گی کہ یہ معاملہ کیا ہے کیونکہ اغوا کی وردات کو روکنے کے لیے جو ہے شاہین فورس کے دونوں اہل قاروں نے اپنا کردار ادا کیا تھا اور یہ افسوسناک واقعہ رنما ہو جبکہ اب ساؤت کے جو اس سٹی ہے اسد رضا کا تو یہ دعویٰ ہے کہ جی دونوں کانسٹیبلوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا کیا بہادری کا مظاہرہ کیا آپ ایک فائرنگ کو یا فائرنگ کس نے کیے ملزم کی کار پر کی کار کشیشی آپ نے پڑوا دی اگر کانسٹیبلوں نے فائرنگ کی ہوتی تو یقینا ملزم جو ہے وہ خورم نسار ان کی فائرنگ سے زخم یا حلا کچھ آتا لیکن چونکہ ملزم کو خراش تک نہیں ہے اور ملزم وہاں سے بہ آسانی فرار ہوگے تو لہٰذا یہ آپ کا جو دعویٰ ہے یہ دعویٰ جو ہے صرف دعویٰ ہے اور فیس سیونگ کے علاوہ اس کی اور کوئی اہمیت نہیں اب میں اس پلٹ فارم سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچھی جاوید عالم اوڈو کی توجہ دلاؤں گے کہ یہ آپ کی تشکیل کردہ فورس سے ایک کانسٹیبل پہلے ہی جو ہے پاک کالونی کے علاقے میں جو ہے ڈاکوں کی فائرنگ سے شہید ہو چکا ہے یہ تین سو پولیس اہلکاروں پر مشتمل شاہین فورس آپ نے بنائی ہے دو سو اٹھانوے باقی رہ چکے ہیں یہ کراچھی کے لیے ناکافی ہے یہ پولیس والے گلہ کرتے ہیں کہ ہم سے جو ہے ڈاکوں سے لڑنے کا کام لیا جا رہا ہے کہ یہ کام جو ہے پھانوں کی پولیس کا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہمت سے اور جو بھی ہے وہ اتنا بڑا شہر کو انہوں نے سنبھالا ہوئے اتنا بڑا کام کر رہے لیکن ان کو تو تربیت کی ضرورت ہے ان کو طبقیوں کی ضرورت ہے ان کو جو ہے ان کے ہوسطہ بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن افسوس کے آپ کی ڈسٹرک پیسس کی آپ کی ڈی آئی جی اس میں جو ہے کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے اور یہ جو افسوس ناک واکر نما ہوا چوبیس گنڈے سے زیادہ گزر چکے ہیں اب تک جو ہے یہ ملزم خرم نصار پولیس کے تفکڑی میں نہیں آسکا یہ کراچی پولیس کی نا اہلی کا جو ہے اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے اور میں خود قابل احترام آئی جی سن غلام نبی میمن سے بھی کہوں گا کہ وہ بھی پولیس خدارہ اس میں مداحلق کریں اپنی خاموشی توڑیں اور کراچی میں یہ کیا ہو رہا ہے کراچی جو ہے وہ سن کراچی کے بغیر عدورہ ہے آپ سن کے آئی جی ہیں اور کراچی کے معاملات میں جو ہے آپ کی مداخلت جو ہے ضروری ہے اس پر کہ کراچی میمن نہیں ہے تو اس کے بھی ذمہوار جو ہے وہ ایڈیشن آئی جی کراچی سے زیادہ خود آئی جی سن ہوتی ہیں ہمیشہ تو یہ جو ہے وہ آئی جی کو اس میں مداحلت کرنی ہے کیونکہ یہ واقعہ جو ہے یہ بزدلی کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ یہ کراچی پولیس کیا بلکہ سن پولیس کے ماتے پر جو ہے یہ جو ہے بزدلی کا جو ہے جومر کی طرح سے جو ہے یہ جگمگاتا رہے گا اس وقت تک جب تک یہ ملزم خورم نصار گرفتار نہیں کیا جاتا اس کا فرار ہونا ہی جو ہے سوالیہ نشان بن چکا ہے کراچی پولیس پر کراچی پولیس کی ناہلی پر کراچی پولیس کی جو ہے وہ بزدلی پر جو ہے یہ سوالیہ نشان بن چکا ہے خورم نصار کا پولیس کی کسٹڈی سے ایک کانستیول عبد الرحمن کو شہید کرنے کے بعد اس کا بھاگنا جو ہے کراچی پولیس کا بزدلی کا جو ہے اس سے بڑا کوئی اور ثبوت ہوئی نہیں سکتا اسی کے ساتھ ناظرین ہیں چکا ہوں